مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل میں زیر بحث آنے پر بھارت کو موکی کھانی پڑی گزشتہ روز نیو یارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں اس وقت بھارت کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اور رکن ممالک نے بھارت کے دعوے کی نفی کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ کشمیر کا مسئلہ بھارت کا اندرونی نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے اور ساری دنیا اس مسئلے کا پر امن حل چاہتی ہے سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد چین کے سفیر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر یو این چارٹر اور سلامتی کونسل کی قرار دادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے اس بان کمرہ اجلاس کے بعد موڈی سرکار کو سفارتی سطح پر اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہی ملک میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا بھارت کے پرانے دوست روس نے بھی مو پھیر لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی بھی فورم پر کشمیر کی مخالفت نہیں کرے گا بھارتی حضب اختلاف جماعت کانگرس نے اس اجلاس کو موڈی حکومت کی سفارتی ناکامی قرار دے دیا نہ صرف آپوزیشن بلکہ بھارتی میڈیا نے بھی اپنی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ایک بھارتی صحافی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ پشلی حکومتوں نے کامیابی سے مسئلہ کشمیر اور انسانی حقوق سلپ کرنے کے واقعات کو دنیا سے چھپائے رکھا لیکن اس حکومت کی اہمکانہ حرکتوں کی وجہ سے ہم آج ناکام ہو گئے ہیں پاکستان کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر سلامتی کونسل کا اجلاس اس مسئلے کے حل کی جانب پہلا قدم ہے پاکستان اس مسئلے کے پر امن حل تک کشمیر کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا